پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے بڑھ کر پسی تھے اور شیری بیان تھے اور گفتگو میں تسلسل اور ہلاوت لیے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ دلوں میں کھب جاتا تھا اور روح کو گرما دیتا تھا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے موترش تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو واضح اور جدہ جدہ الفاظ بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو دھراتے اتنا تیز نہ بولتے کہ سامین یاد نہ رکھ سکے اور جونوں میں اتنا سکوت بھی نہیں فرماتے تھے کہ گران گزرے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لحاظ سے بہتر اور مکمل تھا ام ایشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ جدہ جدہ اور واضح گفتگو فرماتے تھے کہ پاس بیٹھنے والا گننا چاہتا تو گن لیتا تھا یاد کرنا چاہتا تو یاد کر لیتا تھا اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو جو اہم ہوتی اس کو تین مرتبہ دھراتے تین مرتبہ دھراتے تاکہ خوب یاد ہو جائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سناتے تو تین مرتبہ اس کو دھراتے اور آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ ضرورت کے بغیر آپ کلام نہیں فرماتے تھے خاموش رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک کا آغاز اور انجام جبروں کے دہانوں سے کرتے تھے جبروں کے دہانے سے کرنا اس کا مطلب یہ ہے یعنی توجہ سے کلام فرماتے تھے توجہ سے پورے ایک مکمل چہرے کو اور مکمل جبروں کو لے آنا اور کھل کے کلام کرنا اس کو کہتے ہیں جبروں کے دہانوں سے کلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکت تھی کہ بہت جامع کلام فرماتے تھے بات کو نہ بہت لمبا لے جاتے تھے کہ اگلا اکتا جائے اور نہ ہی اتنا مختصر فرماتے تھے کہ اگلے کو سمجھے نہ آئے یہ سننا طریقہ ان چیزوں کو ہم گفتگو میں لے کر آئے ہم زشارہ آباسی صاحب کو سنتے ہیں اور جمعی چودری کو سنتے ہیں دیگر دیگر لوگوں کو ہم سنتے ہیں ہم حضور کو سنیں اور حضور کو بولیں حضور کی گفتگو حضور کی طریقے وہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں باکہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں اتنی تگو دوک کے ضرورت نہیں ہے دنیا واضح ہے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے بہرحال میرے بیٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورتی کلام نہیں فرماتے تھے اور ہاں یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ اس معاملے میں کرام فرماتے تھے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو ناپسند فرماتے تو چہرے مبارک سے زہر ہو جاتا تھا چہرے پر ناگواری کے اثرات آ جایا کرتے تھے تو اس سے ہی اگلا سمجھ جاتا تھا کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے ہمارے میاں صاحب کی بھی یہ میاں محمود صاحب کی بڑی عادت ہے کہ شرم و حیاء کی وجہ سے کسی کو کہتے کچھ نہیں ہے لیکن چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغو کلام تو فرماتے ہی نہیں تھے تیز کلام بھی نہیں فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسنے کی آخری حد وہ تبصم ہوتی تھی تو یہ سمجھ رہے ایک ذہق ہوتا ہے ایک تبصم ہوتا ہے اور ایک کہکہ ہوتا ہے کہکہ آواز سے ہسنا یہ آپ نہیں فرماتے تھے کہ آواز سے ہسنا بس آخری حد جو ہے وہ تبصم ہوتی تھی تو ذہق جو ہے ایک ہلکی سی مسکراہت ہے تبصم جو ہے وہ اتنا ہسنا کوئی بات ہسنے کیا ہوتی تو بس مسکراہ دیتے وغرنہ آخری حد تبصم تھی کہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک یا دانیں نظر آ جائے کرتے تھے لیکن کہکہ کی آواز پھر بھی نہیں آتی تھی یہ دفعہ محشہ فرماری تھی رضی اللہ تعالی کہ تمہیں کیا معلوم کہ میرے محبوب کس طرح قرام کرتے تھے ابن عباس سے بھی مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درانے گفتگو تبصم فرماتے رہتے تھے اور ہم دانتوں سے نور نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا دیکھتے رہتے تھے ابو دردہ سے بھی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہوئے مسکراتے تھے آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمارے ہوں اور مسکرانہ رہے ہوں کسی کے دل میں اگر آپ نے بات کو بٹھانا ہے اور اگلے کے دل تک آپ نے بات کو پہنچانا ہے تو درانے گفتگو آپ کے چہرے پر بشاشت ہو اور توسع ہو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی آدم مبارکہ تھی کہ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے ہاں اگر کوئی حسی زیادہ آگے بڑھ جائے تو یا تو بنا فرما دیتے ہیں اس کی بھی شواہدات موجود ہیں یا پھر آپ اٹھ جائے کرتے تھے اگر کوئی گفتگو اس قدر آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر جدہ جدہ الفاظ اب اشارت فرماتے اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم مبارکہ یہ بھی تھی حضر ابو ماما سے روایت ہے یہ کنزل و مال کے اندر ہے کہ آپ کو چیخنا چلانا ہرکر نہ پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی آواز پسند تھی یہ بزاری اور جہلوں کی ہوتی ہے آدم چیخنا چلانا کسی سنجیدہ اور شریف انسان کو آپ چیخنا چلاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور کبھی کبھی آپ ہاتھوں سے اشارہ بھی فرمایا کرتے تھے عموماً آپ شہاد کی انگلی کو بیچ والی انگلی سے ملا کر دکھایا کرتے تھے اے اس طرح اس طرح سے یہ آپ کی آز مبارکہ تھی گفتگو فرماتے ہوئے عموماً جب آپ قیامت یا یکے بعد دگرے بھیجے گئے ہیں اس طرح کے قواہ کیاتھ آپ اشارت فرماتے ہیں آپ نے اشارت فرمایا ہے میں اور قیامت یکے بعد دگرے بھیجے گئے ہیں پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاد کی انگلی کو اور یہ ساتھ فری انگلی کو آپ اس میں ملا کر دکھایا یہ بھی آپ نے شہاد فرمایا خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہاتھ چلانے کے نہیں تھی یہ سنت خطاب ہے نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اہلانے کی چلانے کی عادت نہیں تھی خطبہ کا تو یہ انداز ہے لیکن آیا سنت بھی ہے یا نہیں ہے جس محبوب کی خاطر ہم کلام کر رہے ہیں کیا اس محبوب کو یا طریقہ بھی ہے یا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبرک کرنا تھی ہاں یوں ہوتا تھا کسی چیز کو سمجھانے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے کبھی کبھی اشارہ فرماتے ہیں اس طرح کر کے دکھاتے ہیں جس طرح ہم آتا ہے کہ آپ نے لکیر کھینچی اور آسواس لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ دائم ہے شیطان کے راستے ہیں حرد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو مثال سے سمجھایا کر دیتے وہ روایت میں آتا ہے نا کہ درختوں کی جھڑنی کا موسم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کا پکڑا جھٹکا دیا پتے گرنا شروع ہو گئے آپ نے فرمایا ابو ذر مجھ سے پوچھتے نہیں ہو میں نے ایسے کیوں کیا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ جللہ شان ہو بھی اس کے گناہوں کے اس طرح سے اس کے جسم سے ہٹا دیتے ہیں جس طرح کے یہ پتے اپنی شاخوں سے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی آیت مبارکت تھی کہ کبھی کبھی نا اشاء کے بعد آپ کس کا بھی فرما لیا کرتے تھے اور کوئی عبرات عمید واقعہ سنا دیا کرتے تھے عموماً آپ بنی اسرائیل کے واقعہ سنا دی رہتے ہیں یہ بھی آپ کی آیت مبارکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گفتگو کا صلیق کا طریقہ اور انداز ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہق جہاں ہم نے تبسم فرمایا مسکرائے ہیں اور مزاق فرمائی ہے حقیقت میں مبنی اس کا انشاءاللہ بیان ہوگا تو قصہ گوئی کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ آپ کو اشاء کے بعد میرے بچوں روز یا کبھی کبھی کبھار قصہ انشاءاللہ ضرور سنایا کریں گے لیکن ذکر کرنے کے بعد تو آج کے لئے گفتگو اتنی کافی ہے مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر عادات کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ اور بیان میں ہاتھ نہیں چلائیں گے جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کی کلا ہے وہی طریقہ ہی اصل ہے بس اس پہ بس ہے اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک آمان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہماری اس مختصر سے اصلاحی محفل کو مجلس کو قبول فرمائے اور میرے بچوں اللہ آپ کو حافظ قرآن منائے عالم دین منائے اور آپ کو نیک آمان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسلام ورحمت اللہ